دیش کے مشہور ڈانسر کوریگرافر اور کئی فلموں کے نردیشک ریمو ڈیسیزا کو دل کا دورہ پڑا ہے انہیں ممبئی کے کوکیلا ہسپیتل میں ایڈمنٹ کر دیا ہے جہاں ان کی حالت کو سیر بتایا جا رہا ہے خبروں کے مطابق ان کے ہارٹ سے بلوک ایج کو ہٹا دیا ہے جس کے بعد انہیں آئی سیو میں شفٹ کر دیا گیا تھا بولی ووڈ کے جانے مانے کوریگرافر نے کئی فلموں میں کالاکاروں کو ڈانس سٹیپس بھی سکھائے ہیں تو دوستو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں ریمو ڈیسیزا سے جوڑی کچھ خاص باتیں دوستو آپ ایسے یہ کئی لوگ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ ریمو ڈیسیزا کا اصلی نام نہیں ہے ریمو ڈیسیزا کا اصلی نام ہے رمیش گوپی جی ہاں دوستو رمیش گوپی ریمو ڈیسیزا کا اصلی نام ہے دو اپرول 1972 کو بینگلور میں گوپی نائر اور مدیعوی اممہ کے گھر جن میں ریمو کا اصلی نام ان کے ماتا پتا نے ہی رکھا تھا مگر سمئے کے ساتھ انہیں اپنا نام نہ پسند ہونے لگا اور اس کے چلتے ایک انٹریویو میں انہیں بتایا کہ بڑے ہونے کے بعد انہیں اپنے نام میں بلکل بھی دلچسپ بھی نہیں رہی اس قارن اپنے پیرنٹ سے حنومتی لے کر انہیں رمیش کو کر دیا ریمو دوستو چھوٹی عمر سے مائیکل جیکسن کے ویڈیوز دیکھ کر ریمو ڈیسیزا ڈانس کیا کرتے تھے حالانکہ انہوں نے ڈانس کی کوئی ٹریننگ نہیں لی خود ہی ڈانس کرتے رہے اور خود ہی ڈانس سیکھتے رہے مگر پیسوں کی تنگی کے قارن ریمو نے اپنے ڈانس کلاس کھول کر دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا تھا سنگرش کے دنوں کے بیچ ہی ایک ڈانس رتیوگی تامے ان کی ٹیم ویجیتا بن کر اوبری اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑھ کر نہیں دیکھا انہوں نے رنگیلا فلم میں ڈانس کاریوگراف کیے اور اس کے بعد احمد خان کو اسیسٹ بھی کرنے لگے کئی ہٹ فلموں کو کاریوگراف کر چکے ریمو نے سال دو ہزار ایک میں فلم فالتو کے ذریعے نردیشن میں بھی قدم رکھا ہارنگی یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں کر سکی لیکن اس کے بعد ڈانس پر عدارت ان کی فلم اے بی سی ڈی نے باکس آفیس پر دھمال مچا دیا اس فلم کا سیکل بن چکا ہے اگر ریمو کی نیزی زندگی کی بات کرے تو ریمو ڈیسوزا نے لیزیل سے شادی کی ہے ان دونوں نے اس سال شادی کی 21 سال گرہ بھی 5 اکتوبر کو منائی تھی دونوں کے دو بیٹے ہیں جن کا نام دروگ اور گیبریل ڈیسوزا ہے بتا دیں کہ لیزیل پیشے سے ایک کاسٹیوم ڈیزائنر ہے کاریوگرافر گیتا کپور نے ایک کاریکر میں بتایا تھا کہ ریمو اور لیزیل کی پہلی ملاقات ڈانس فلور پر ہی ہوئی تھی اب دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ ریمو ڈیسوزا ایک شو کی کتنی فیس لیتے ہیں میڈے ریپورٹس کے مطابق مشہور کاریوگرافر ڈانسر اور ڈائریکٹر ریمو ڈیسوزا ایک اپیسوڈ کے دو سے تین لاکھ روپے بطور فیس چارج کرتے ہیں اگر کل سمپتی کی بات کریں تو خبروں کے انسار 80 کروڑ روپے ان کی سمپتی ہے لگجری گاڑیوں کے شوکین ریمو کے پاس رینج روور ایوپ گاڑی ہے جس کی قیمت لگ بھگ 60 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مرسیڈیز بینس رینج روور اور مینی کوپر جیسی مہنگی گاڑیاں بھی ہیں نیکسٹین لائک سے اکاش کی ریپورٹ